اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہوم میڈ پروٹین پاورڈر کی ریسپی فرنڈس مضبوط ہڈیاں ہوں یا پھر مضبوط مسلس ہوں آپ کے سٹرونگ ہیئر ہوں یا پھر آپ کے ناخون ہوں یا پھر بچوں کی لمبائی ہوں پروٹین ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور بچے ہوں یا بڑے پروٹین کی روزانہ کی لائف میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہیں روزانہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ ایک سے دو چمچ روز لیجئے اور اپنی پروٹین کی کمی کو آسانی سے آپ اس پاورڈر کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پروٹین پاورڈر کی ریسپی کو فرنڈس سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں پچاس گرام سورج مکھی کے بیچ پچاس گرام میں نے یہاں پر لے لیا ہے پمکن سیٹ پچاس گرام ہمیں لینا ہے پستہ لیکن پستہ تھوڑا میرے پاس کم تھا تو میں نے کم لے لیا اب ان ساری چیزوں کو بلکل سلو فلم پر ایک اچھی سی خوشبو آنے تک ہم سیک لیں گے یعنی کہ ہمیں روزٹ کرنا ہے فرنڈس پروٹین پاورڈر فیملی کے ایک ایک میمبر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو اچھے سے آپ روزٹ کر لیجئے جب روزٹ ہو جائے تو کسی الگ بردن میں ہم نکال لیں گے اب ہمیں لینا ہے پچاس گرام بادام اور پچاس گرام میں یہاں پر لے رہی ہوں کاجو اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ساٹھ سے ستر گرام اکھروٹ اکھروٹ ہمیں تھوڑے زیادہ لینا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم بلکل سلو فلم پر ایک اچھی سی خوشبو آنے تک روزٹ کر لیں گے دیکھیں اگر آپ کی فیملی میں بڑھتا ہوا بچہ ہے آپ کے بچے کی عمر چھوٹی ہے تو آپ کو ضرور پروٹین پاورڈر بچوں کو دینا چاہیے کیونکہ ان کی لمبائی میں ان کی گروت میں جو پروٹین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو اچھے سے جب یہ نٹس روزٹ ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہم اسی برطن میں نکال لیں گے ہم ان ساری چیزوں کو تھنڈا کرنا ہے ساٹھ گرام فرنچ ہمیں لینا ہے مکھانے اور مکھانوں کو بھی ہمیں تب تک سلو فلم پر اچھے سے روزٹ کرنا ہے جب تک کہ مکھانوں میں اچھے سے خوشبو آنا شروع نہیں ہو جاتی اور مکھانے کچھ اس طرح سے نہیں ٹوٹنے لگتے جب مکھانے اچھے سے اس طرح سے سکھ جائیں تو مکھانوں کو بھی ہم ڈرائی فوٹس والے برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے اس کے ساتھ ہی فرنچ ہمیں لینا ہے پچیس سے تیس گرام پلین وائٹ اوٹس اوٹس کو بھی ہمیں سلو فلم پر اچھے سے روزٹ کرنا ہے جب تک کہ اوٹس میں سے ایک اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگتی جب اوٹس ہمارے اچھے سے سکھ جائیں گے تو اوٹس کو بھی ہم برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے اس کے ساتھ ہی آٹھ سے دس الائیسی کو ہمیں شامل کرنا ہے اور چار سے پانچ چمج ہمیں لینا ہے چیا سیڈز کیونکہ ہمارے ڈائجے سسٹم میں کافی مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے سو گرام بارک والی مشری اگر آپ چاہیں تو موٹی مشری کو بھی توڑ کر ملا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اچھے سے ہمیں تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو ہمیں پیس لینا ہے تو میں نے یہاں پر پاورڈر کو پیس لیا ہے اب سارے پاورڈر کو جب آپ پیس لیں تو اس کو ہمیں کسی چلنی کی ہیلپ سے چھان لینا ہے اگر آپ پرورڈر کو ایک سے دو مہینے کے لیے بنا کر رکھنا چاہتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ کو روست کرنا بہت ضروری ہے جس سے اس کی شیلپ لائف بڑھ جائے گی اور اگر آپ کو مشری نہیں ملانا ہے تو اس کی جگہ آپ شکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مشری ملائیں گی تو وہ شکر سے کافی زیادہ بیٹر ہوتی ہے تو سارے پاورڈر کو ہم اچھے سے چھان لیں گے اس طرح سے جو بھی موٹا موٹا اوپر سے بچے گا آپ ایک بار پیس کر دوبارہ سے چھان لیں تو یہاں پر بن کر تیار ہوتا ہے ہمارا ہوم میٹ پروٹین پاورڈر اگر لیڈیز یہ سوچتی ہیں کہ پروٹین پاورڈر لینے سے آپ موٹی ہو جائیں گی تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ کو ہیلدھی رکھے گا اور بلکل بھی موٹا نہیں کرے گا آپ پروٹین پاورڈر کو بنا کر رکھئے جو بھی نیوٹریشنز ویلیو ہیں جو بھی ان کی کوالٹیز ہیں وہ مینٹینڈ رہے آپ پروٹین پاورڈر کو ہمیں کیسے لینا ہے آپ کو بھی دیکھ لیجئے دیکھیں آپ دودھ پینا جب بھی پسند کرتے ہیں آپ صبح یا شام آپ کو ایک گلاس گرم گرم دودھ لینا ہے بچے بڑے آپ کے گھر میں لیڈیز جو بھی ہوں ایک گلاس گرم گرم دودھ لیجئے دو چمچ آپ کو ڈالنا ہے پروٹین پاورڈر اور ڈیلی آپ پروٹین پاورڈر کو لیجئے جو بھی آپ کی ڈیلی بیسیس پر پروٹین کی نیٹس ہوتی ہے وہ ایک گلاس دودھ اور دو چمچ پروٹین پاورڈر سے پوری ہو جائے گی تو ریسیپی اچھی لگی ہو پلیز تو بتانا بلکل بھی نہیں بھولیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ساری ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں تو ملتی ہوں نیکس ریسیپی میں ٹیک کیر اللہ حافظ